اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے تو بے حساب درجے ہیں اس لیے ایک تو میں اپنے ساتھی طلبان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نیت میں اخلاص اور للہیت رکھیں ہمارے ہاں بزرگوں کے جو شان بیان کی جاتی ہے اس انداز سے کہ آپ ان سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان جیسے نہیں بن سکتے ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے طلبات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ آپ ہم سے بھی آگے بڑھیں گے کیوں؟ کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهِ اَقْوَامًا اللہ اس سے قوموں کو تبقات کو بلندیاں تا فرماتا ہے وَيَدَوْ بِهِ آخَرِينَ اور دوسرے جو قرآن سے رشتہ توڑ لیتے ہیں ان کو پستی میں دھکیل دیتا ہے وہ جو شاعر نے کہا کہ ہم معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور خار ہوئے تارے کے قرآنوں کا اس لیے یہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مشمول آپ کے استادِ گرامی کے پرسازہ کے ان میں سے کچھ بڑا پس مندر جاگیدار وہ ڈہرے نہیں ہیں ہم بھی کسی ایسے پس مندر سے نہیں آئے لیکن ہمیں جو پہجان دی جو تعارف دیا اللہ کے پیارے دین کے پیارے علم نے دیا اور یہ دولت خرج کرنے سے نہیں ملتا اس لیے آپ اسی کو اپنا حدف بنائیں اور آپ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کیوں کہ دنیا کے اور مناسب عہدے مدارج حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں سورچ چاہیے ذریعہ چاہیے سفارش چاہیے کوئی دولت خرج کرتے ہیں مگر دین میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے محنت چاہیے اخلاص چاہیے للہیت چاہیے اپ کے آگے سارا میدان کھلا ہے اور اپنے شعر کو سنا ہوگا کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو ہم اللہ تعالی کی اس تقسیم پر راضی ہیں خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوادہ اور جاہلوں کو مال سے نوادہ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَفْنِي وَيَفْنَا اَنْ تَرِيبُ کو جتنا خرچ کروگے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا علم آپ کا بڑھتا چلا جائے گا میں پڑھ رہا تھا کہ افغانستان کے دو علماء تھے مللہ عبدالحکین اور مللہ عبدالباقی یا آپ کے پیر عبدالباقی نہیں وہ افغانستان سے حجرت کر کے شام گئے اور کوئی جانتا نہیں تھا تو انہوں نے وہاں مزدوری شروع کر دی تو جو مفتی آدم تھا شاید ان کیاں بھی کوئی مزدوری کی ہوگی تو اس نے لوگوں کی دعوت کی ان مزدوروں کو بھی بلا لیا یہ بھی ان سارے مہمانوں میں آئے تو ان کی لابرری میں چلے گئے انہوں نے لابرری سے مللہ عبدالحکین نے کتاب اٹھائی ہے اور اس میں کچھ مسائل پر حوالے لکھے تھے انہوں نے اپنی یاد داشت سے کئی حوالے اور لکھ دیئے اور پھر کچھ مسائل میں ان کا تاقب کیا پیشہ کیا مواقضہ کیا آج کے لوگوں میں اس کو ہم تاقب کہتے ہیں حاصل عربی لفظ جو ہے تاقب خوب ہے امود چلے گئے تو رات کو وہ شیخ اپنی لائبرری میں گئے اتفاق سے وہی کتاب اٹھائی وہ نوٹس دیکھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے لکھے ہیں انہوں نے کہا وہ ایک مزدور جو آیا تھا اس نے کتاب اٹھائی اور یہ لکھ دیا اس نے ان کو بلایا اعزاز دیا انہوں نے اٹھکانا دیا تو پھر ملہ عبدالحقیم نے کنز الدقائق کی شرعہ وہاں کشف الحقائق کے نام سے لکھی پھر ان کا درس وہاں پر مقبول ہوا تو حاکم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص مقبول ہے تو اس کی مئیرس میں چلے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہاں لوگوں کے درمیان ایک اچھا تعارف ملے تو یہ شیخ معذور ہو ٹکے تھے وہ کانگیں پھیلا کے بیٹھتے تھے درس دیتے وقت گورنل نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں حاکم ہوں میرا عزاز کریں گے گرام کریں گے اسی حالت میں درس دیتے رہے تو وہ گیا اس نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی کہ جب مجھے نظر آنا جائے گا تو پھر شیخ توجہ فرمائیں گے تو اس کے نمائندے نے تھیلی جا کر دی انہوں نے واپس کر دی اور کہا کر اس سے کہہ دو اللہی یمد رجلے لا یمد ید کہ جو اپنی ٹانگیں پھیلاتا ہے وہ بادشاہوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اللہ پاک اتنا بینیاز کر دیتا ہے اور اللہ تعالی اتنا نواز دیتا ہے کہ صاحبان اقتدار کو بھی ان کے پاس چل کر آنا پڑتا ہے اس لیے یہ جو آپ کے فتاوہ کی کتاب میں کوشستانی نام آتا ہے موٹے خواف سے میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے ہم ہزارہ میں آگے زلہ کوشستان ہے اب وہ تین زلے ہو گئے ہیں وہ کشمیز والے کاف سے ہوتا ہے پہاڑ کو گیتے ہیں وہ سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی گیا ہو اور انہیں کہا کہ میں فلاں کوشستانی ہوں تو انہیں موٹا کاف سمجھا کوشستانی کر دی ہے اللہ تعالی بس ہوا کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے تو اس لیے آپ دنیا میں نام چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں وقار چاہتے ہیں تو آپ دین پر علم پر توجہ دیں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور ہم بھی سنتے تھے کہ حضرت فضل علیہ السلام یہ پہاڑی ندین آلوں میں واروں میں پائے جاتے ہیں اور جن کو مل جائے گا ان کو علم میں لزن نہیں دے جاتے ہیں تو ایک طالب علم کو یہ شوق ہوا کیونکہ وہ دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پانی والی جگہوں پر حضرت خضر مل جاتے ہیں وہ مارا مارا پھلتا رہا لیکن اس سے حضرت خضر نہ ملے پھر اس نے ایک شیخ کے پاس گیا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں حضرت خضر سے میری ملقات ہو جائے ان میں لزن نہیں سیکھ لوں انہوں نے فرمایا کہ وظیفہ یہ ہے کہ جو سبق تم روزانہ پڑھو گے اس کو کم از کم روزانہ چالیس مرتبہ مرقات ہوئی ذہا چالیس مرتبہ بندہ پڑے گا تو ایک مرتبہ دسمہ حصہ سمجھ میں آ جائے گا دوسری مرتبہ پانچمہ حصہ آ جائے گا اگلی مرتبہ چلٹھائی آ جائے گا اگلی مرتبہ تہائی آ جائے گا اگلی مرتبہ آدھاں جائے گا اگلی مرتبہ پورا آ جائے گا پھر حاشی پڑے گا بیلہ سطور پڑے گا تو اس نے کیونکہ حضرت فضل کو پانا تھا اور لگا رہا انہوں نے کہا کہ چالیس دن دن تک تمہیں یہ پریکٹس کرنی پڑے گی جب چالیس دن پورے ہوئے تو یہ اپنے مطالعے میں مہم تھا دروازہ بند کر کے کسی نے دروازہ کھٹ کٹایا اس نے توجہ نہ دی کچھ دیر کے بعد پھر کھٹ کٹایا تو انہوں نے کہا کہ بابا معاف کرو میں اپنے مطالعے میں لگا کچھ دیر کے بعد دروازہ پھر کھٹ کٹایا اس نے پوچھا بھئی کون ہے تو انہوں نے کہا بھئی میں خضر ہوں آپ کو علمی لدنی دینے آیا ہوں اس نے کہا بھئی آپ کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ بھی اگر اپنی کتاب سے جڑ جائیں اور محنت کریں تو کئی لوگوں کے لیے خضر راہ بن جائیں گے رہنما بن جائیں گے مقتداء بن جائیں گے پیشوا بن جائیں گے میں ابھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک اشار میں نے دیکھے کہ مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُمْ اَنَّهُمْ عَلَى الْحُدَى جو ہدایت کا طلبگار ہوں تم کی رہنمائی بھی کرتے ہیں وَقَدْرُ قُلْ لِمْرِئِن مَا كَانَ يُحْسِنُهُمْ اور ہر آدمی کے کام کی قدر اس پر ہے کہ وہ کتنے درجہ احسان پر ہے جو بھی حضرت نے پڑھا تھا کہ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَا وَهُوَ مُحْسِنُنُ ایک محضرت ہم کرتے ہیں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ نیکی کو درجہ احسان پر کرنے والا ہو جو حدیث میں بتایا کہ انتعبداللہ فَانَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ اور پھر فرمایا وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ عَادَاؤُ جاہل اہلِ علم کے دشمن ہوتے ہیں فَفُزْ بِعِلْمٍ تَعِشْ حَيَّمْ بِهِ عَبَدَا تم علم حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو تو دائمی زندگی پالو انناس و موتا وَأَهْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاؤُ لوگ مر جاتے ہیں اہلِ علم زندہ رہتے ہیں تو کوئی زندہ رہتے ہیں مرنے کے لیے اور کوئی مرتے ہیں جینے کے لیے جو جینے کے لیے مرتے ہیں ان کو دائمی زندگی مل جاتی ہے اب ادھی زندگی مل جاتی ہے ابھی ساڑھے آٹھ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی لوگ غسل آدموں کی یاد منا رہے ہیں اور دو شہداء جو یہاں مدخون ہیں ان کی یاد منا رہے ہیں میرے عزیزوں علم کے لیے سب سے پہلے تو ہے استعمال کہ آپ توجہ سے سنیں دوسرا درجہ ہے انساط کہ آپ خاموش رہ کر سنیں تانکہ توجہ بٹے نہیں تیسرا مرحلہ ہے فہم کہ پھر جو پڑا ہے اس کو سمجھیں چوتھا مرحلہ ہے حفظ کہ جو سمجھ لیا ہے اس کو یاد کریں اور پانچمہ مرحلہ ہے عمل کہ جو پڑا ہے اس کے دقاضے پر عمل کریں اور چھڑا مرحلہ ابلاو کہ جو پڑا ہے اس امانت کو دوسروں پر پہنچائیں کیونکہ اہل علم نے کہا کہ علم بلا عمل عقیم علم ہو لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہ ہو تو علم بانجھے کیونکہ مرنہ تو بچے دیتے ہیں یہ سبب موجود ہے حفظ کہ علم کے بغیر جو عمل ہے اس میں سقم کمزوری بیماری رہ جاتی ہے اس لیے حضور کہ اللہ اللہ من نیعوذ بکا من علم اللہ ینفعو اللہ میں اس علم سے قریب پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کی برکت سے علم نافع اتا فرمائے اپنے جہل کو دور کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنے علم کے تقاضوں پر عمل کی شعادت تطاہ فرمائے وما علی اللہ براغوں